بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں بہت ہی زبددہ سی ریسپی گرمیوں میں تو کریلے ہر گھر میں بنتے ہیں تقریبا ہر ایک کو پسند ہوتے ہیں کریلے تو آج میں اس طریقے سے بناوں گی اتنی زمیزنگ سی ریسپی اس کی بنے گی کہ آپ جو نہیں بھی کھاتے ہیں کریلے وہ بھی کھانے پہ مجبور ہو جائیں گے اتنے زبددہ سی سٹفٹ کریلے بنیں گے کہ آپ پھران رہ جائیں گے انار دانے کیا مسالہ بناوں گی اس سے یہ کریلے بھروں گی اور زبددست سی فیلنگ اس کی تیار کریں گے تو آپ نے کیمے کے کریلے جو کھائیں ہیں یہ ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے آپ اس کو ہی بار بار بنائیں گے تو ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اب بھی کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے چار عدد لسن کے جوے اور ایک انچ کا ادرکہ ٹکڑا لے دیا ہے اس کو ہم نے اس طرح سے پیس لینا ہے جس میں ہم چٹنی بناتے ہیں یہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے تو اس میں ہم پیس لیں گے اب ایک کھانے کا چمچ بھر کے میں نے انار دانا اس میں ڈال دیا ہے اور ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچ اس میں میں ڈال دوں گی سوکھا دنیا ثابت اور ساتھ ہی اس میں ایک جائے کا چمچ میں ڈال دوں گی زیرے کا اب ان چیزوں کو بھی ہم نے ادرک لہسن کے ساتھ اچھے سے پیس لینا ہے تھوڑا دردرہ سا ہی اس کو ہم نے پیسنا ہے اب چھے سے سات عدد ہم نے ہری میرچے لی ہیں اور ان کو بھی اسی طرح سے ہم نے اس کے ساتھ موٹا موٹا سا پیس لینا ہے زیادہ باریک نہیں کرنا ہے تو اس کو ہم نے اس کے ساتھ ہی پیس لینا ہے بہت ہی زبردر سی فیلنگ یہ تیار ہوگی اب یہ چیزیں اچھے سے ہم نے میریم سائز کے میں نے لیے تھے پیاز ان کو رفلی میں نے کاٹ لیا ہے اب وہ بھی ڈال دیں گے اور اس کو بھی اس کے ساتھ اچھے سے میں نے پیس لینا ہے زیادہ باریک نہیں کرنا ہے ہم نے تھوڑا اس کو موٹا سا ہی رکھنا ہے تاکہ تھوڑا سا کرنچی سا اس کا فلیور بھی آئے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو دردرہ سا کوٹ لیا ہے آپ نے بھی سیم اسی طرح سے بنانا ہے اس کو کوئی بھی چیز سکپ نہیں کرنی ہے بہت ہی ٹیسٹی اور لا جواب بنیں گے اب اس میں ڈال دوں گی حسبے ضرورت نمک تقریباً ایک چاہ کا چمچ نمک تھا اور ایک چاہ کا چمچ ہی اس میں لال مرچ کا پاورڈر ہے ساتھ اس میں تھوڑی سی میں نے حلدی ڈالی ہے تقریباً آدھی چاہ کا چمچ اور ساتھ ہی اس میں ڈال دیں کٹیوی لال مرچ آدھی چاہ کا چمچ اب اس میں ڈال دوں گی گرم سالہ پاورڈر ایک چاہ کا چمچ اب ان کو بھی اچھے سے ساتھ پیس لینا ہے اس لیے اس کو اس طرح سے کر رہی ہوں تاکہ مسالے جو ہیں پورے مسالے میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گے اب دیکھیں مسالہ بھی ہمارا لڑی ہے اور آدھا کلو میں نے لے لیے تھے کریلے درمیانے سائز کے ہیں چھوٹے سائز کے ملے تو بہت ہی زبردست ہے اس طرح سے میں نے اس کو کلین کر لیا تھا اندر سے بھی اور باہر سے بھی اس کو میں نے کر لیا تھا نمک لگا کے اس کو اچھے سے دھو لیا تھا اب میں نے اس طرح سے اس کے اندر فیلنگ کر دینی ہے بلکل بھی کڑوے نہیں بنیں گے بہت ہی زبردست بنیں گے ایک چمچ بھر کے میں نے اس میں ڈال دی ہے فیلنگ کی اور اس طرح سے میں نے اس کو ایسے پریس کر دیا ہے اور یہ دیکھیں کتے زبردست یہ لگ رہے ہیں اب اسی طرح سے ہم سارے کریلے اسی طرح سے فیلنگ اس کی کر لیں گے اب باری آتی ہے اس کو بند کرنے کی تو آپ کے گھر میں نلکی تو ہوگی تو اسی دھاگے سے ہم اس کی کریں گے بند اس کو اور جو مسالہ بچ گیا تھا اس کو آپ نے ویسٹ نہیں کرنا ہے اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے یہ مسالہ اتنا زبردست بن کے ریڈی ہوتا ہے کہ آپ پراتھے کے ساتھ اس کو ایسے ہی کھائیں گے تو آپ کو بہت مزا آئے گا تو اس طرح سے ہم نے نلکی سے اس کو بند کر لیا ہے اور زبردست سے یہ ہمارے کریلے جو ہیں اس طرح سے بند ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں کریلے ہمارے ریڈی ہیں ان کو ہم بنا کے سائٹ پر رکھ لیں گے اب ایک کرائی میں میں نے دو کھانے کے جمج بھر کے لیا ہے گھی جب یہ گھی میلٹ ہو گیا تو گرم ہو گیا تھا اب اس میں ڈال دوں گی میں نے جو بھرے ہوئے تھے کریلے وہ اب اس کو نارمل فلیم پر میں نے کور کر کے پکا لینا ہے تقریباً ڈیڑھ سے دو منٹ ایک سائٹ پر اس کو ہم پکائیں گے یہ دیکھیں اب اس کی ہم نے سائٹ کو چینج کر دینا ہے تاکہ توسری سائٹ سے بھی یہ اچھے سے فرائی ہو جائیں فرائی کرنے سے یہ بلکل بھی کڑوے نہیں بنیں گے بہت ٹیسٹی بنیں گے اور اس کا جو مسالہ ہے یہ آپ اتنا زبردست یہ بنتا ہے کہ آپ اس کو ایسے ہی روٹی کے ساتھ کھانے لگ جائیں گے بہت ہی چٹ پٹا سا اور سپائسی سا یہ بنتا ہے اور جب یہ کریلے کے اندر ہم اس کی سٹفنگ کرتے ہیں تو یہ اس کے اندر ہی اس کو گلتا ہے اس میں فرائی ہوتا ہے تو سارے جو اس کی ٹیسٹ ہوتا ہے وہ سارا کریلے کے اندر آ جاتا ہے کریلے بہت ہی زبردست سے بنتے ہیں تو اسی طرح سے ہم نے دوسری سائٹ سے بھی اس کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے اب یہ اچھے سے گلت چکے ہیں اب ہم نے اس کو میڈیم فلیم پہ فرائی کریں گے تاکہ ہر سائٹ سے اس کا جو ہے خوبصورت سا کلر آ جائے اور ہر سائٹ سے یہ اچھے سے کک ہو جائیں آپ دیکھیں زبردست سے کریلے ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اب اس کو ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور یہ گھی ہے جو اس کو ہم ویسٹ نہیں کریں گے اسی گھی میں ہم اس کا مسالہ ریڈی کریں گے جو بہت ہی ٹیسٹی بنے گا اس طرح سے ہم نے لے لیا ہے دو عدد ہم نے لیا تھے میڈیم سائز کے ہی پیاز اور اس کو ہم نے اچھے سے فرائی کرنا ہے فرائی ہم نے اس کو اتنا کرنا ہے یہ لائٹ گولڈن سا ہو جائے تو اب اس میں ڈال دوں گی دو عدد ٹیماتر درمیانے سائز کے تھے اور تین سے چار اندر ہری مرچیں موٹی موٹی سی کاٹ لی تھی اب اس کو بھی ہم اس کے ساتھ اچھے سے فرائی کریں گے اس کو ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ ٹیماتر جو ہیں ہمارے سوفٹ ہو جائیں یہ دیکھیں ٹیماتر ہمارے آلماس سوفٹ ہو چکے ہیں اب اس کو ہم نے ساتھ ساتھ اچھے سے مکس کرنا ہے تھوڑا سا تقریبے ایک گونڈ پانی کا ڈال دیا تھا تاکہ مسالے اب جب ڈالیں گے اور جلینا اب نمک ڈال دیا ہے ایک چائے کا چمچ ساتھ ہی لال مرچ کا پاوڈر ایک چائے کا چمچ حلدی پاوڈر ایک چائے کا چمچ اور ساتھ ہی اس میں ڈال دوں گے سوکھا دنیا پاوڈر پاوڈر فارم زیادہ نہیں تھی تھوڑا سا موٹا موٹا تھا یہ چیزیں ڈال دی ہیں ہم نے اور اس کو اچھے سے ہم نے لینا ہے بھون اگر آپ چاہتے ہیں تھوڑا سا گھی ہو اس پہ تو آپ گھی زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں کم گھی میں بنا رہی ہوں تو یہ جو مسالہ ہمارا بچ گیا تھا اس کو بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اچھے سے اس کے ساتھ مکس کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا ہم نے بھون لینا ہے اگر آپ کو گھی کم لگے تو آپ اور بھی ڈال سکتے ہیں میں کم استعمال کرتی ہوں تو میں نے اس میں کم ہی ڈالا ہے تو یہ دیکھیں مسالہ ہمارا بہت زبردست سا ریڈی ہو چکا ہے اب اس میں ہم نے ڈال دینا ہے کریلے اور کریلے ڈال کے اس کو ہم نے ایک سے دو منٹر تک اچھے سے اس کے ساتھ ہم نے کرنا ہے تھوڑا سا فرائی تاکہ زبردست سا جو مسالے کی کوٹنگ ہے کریلے کے اوپر بھی ہو جائے اور زبردست سے یہ ریڈی ہو جائے اب کریلے جو ہمیں ہمارے آلموسٹ ڈن ہو چکے ہیں اب اس پہ ہم نے ہرہ دھنیا سپرنکل کرنا ہے اور اس کو کور کر کے ہم نے رکھ دینا ہے اور زبردست سے ہمارے کریلے جو ہیں ریڈی ہو چکے ہیں آپ اس کو تندوری روٹی کے ساتھ یا گھر میں بنی ہوئی پھلکے کے ساتھ کھائیں اور انجوائے کریں ساتھ دہی لیں اور زبردست سے یہ ریسپی ہماری بن کے تیار ہو چکی ہے مزید اسی طرح کی اچھے اچھی ریسپیز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں ملتے ہیں نیو ہیلڈی اور ٹیسٹی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ